اسلام علیکم دوستو آج ہم آئے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ٹاپک ہمارا ہے حضرت سلیمان کا جو واقعہ قرآن میں موجود ہے اور اس کا قوانٹم جو ریلیشن ہے اس کو ہم رسکس کرنا چاہ رہے ہیں تو دوستو آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سلیمان کا جو واقعہ قرآن میں جس کا ذکر ہے اس میں یہ موجود ہے کہ حضرت سلیمان جو ہے ایک دن دربار میں تشریف لے گئے اور انہوں نے دیکھا کہ خودخود غائب ہے یعنی خودخود وہاں پہ دربار میں موجود نہیں ہے انہوں نے پوچھا کہ یہ خودخود کہاں غائب ہے اتنے میں خودخود جلدی سے خودخود پہنچ جاتا ہے اور حضرت سلیمان کو خبر دیتا ہے کیونکہ حضرت سلیمان کو تمام محلوقات پہ میں حکومت تھی تو حضرت انہیں پیغام دیا کہ ایک جگہ پہ جو ہے ایک اور حکومت قائم کیا ہوا ہے جبکہ آپ جو ہے نا توحید کی توحید کا درس دے رہے ہوتے ہیں جبکہ دوسری جگہ ایک اور حکومت ہے حضرت سلیمان نے فوراں سے کہا جو دربار میں جو لوگ موجود ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو کی اس تخت کو یعنی اس حکومت کو میرے سامنے لے کے آئے یہاں پہ ایک سوال تو یہ بن گیا کہ حضرت سلیمان نے جو سوال کیا ہے دربار میں موجود لوگوں سے یہ کو بتا رہے کہ جو میٹر ہے یا مٹیریلسٹک اوبجیکٹ ہے جو کی تخت ہے یا اوبجیکٹ ہے یا کوئی شخص ہو سکتا ہے تو وہ بیسیکلی لاکھوں کروڑوں میل کا جو سفر ہے وہ بہت کم ٹائم میں کور کر سکتے جب ہی انہوں نے سوال کیا آگر قرآن مجید میں جس کا ریفرنس آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں سورہ نمل کی آیاد ہے تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے نا اس میں سے ایک جن جو ہے وہ کھڑا وہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے تخت سے اٹھنے سے پہلے میں اس تخت کو یہاں پہ سامنے لے کیا ہوں گا اسی اصنا میں ایک اور آہ بندہ کھڑا ہو جاتا ہے جس کے بارے میں احادیث میں اس کا نام بتا جاتا ہے آسیف ابن برخیہ تو آسیف ابن برخیہ جو ہے وہ ہر سلمان سے کہتے ہیں کہ میں آپ کے پلک جپگنے سے پہلے اس تخت کو لے کے یہاں پہ حاضر ہوں گا اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو اس کے بعد جو نا آہ یعنی حادیث میں اور واقعات میں اسلامی ہسٹری میں یہ موجود ہے کہ اس تخت کو حضر سلمان کے پاس لائے گیا تو یہاں پہ پہ پھر ہم اس کو کوانٹم آہ فیزکس سے ہم اس کو ریلیٹ کرنا چاہتے ہیں اور کوانٹم فیزکس کے ذریعے ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں یا اس واقعے کو ہم کوانٹم سائنس کے ذریعے کوانٹم فیزکس کے ذریعے مزید اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں تو کوانٹم فیزکس میں ہم کہتے ہیں کہ جو اوبجیکٹ ہے وہ یعنی میٹر جو ہے وہ انرجی میں کنمٹ ہو سکتا ہے اور انرجی میٹر میں کنمٹ ہو سکتا ہے اور ماس انرجی میں کنمٹ ہو سکتا ہے انرجی ماس میں کنمٹ ہو سکتا ہے آئینسٹائن کا ایکویشن ہے مشور ایکویشن آپ سب جانتے ہیں تو اس کے بارے میں کہنا یہ ہے کہ اگر یعنی اس وقت کے جو دور ہے یعنی اس بندے کے پاس یعنی قرآن کی آیت ہے کہ اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ کتاب کتاب میں سے کچھ علوم ہے یعنی علوم کی بات کی ہے علوم کی بات کی ہے تو یہ بسیکلی آج کل کے دور میں یہ بالکل بھی possible ہے کیونکہ فانٹم فیزکس میں ہم پڑھتے ہیں کہ اگر کوئی میٹر ہے وہ اگر انرجائز ہو جائے یعنی انرجی میں کنمٹ ہو جائے تو وہ سپیڈ آف لائٹ سے ٹیول کر سکتی ہے یعنی اگر کوئی اوبجیکٹ ہے اور وہ انرجی میں کنمٹ ہو جائے تو اس کی جو سپیڈ ہے وہ تین لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ ہو سکتے ہیں یعنی کی لائٹ کی سپیڈ کے برابر تو اگر وہ جو میٹر ہے وہ اگر انرجی میں کنمٹ ہو جائے تو اس صورت میں اس کی جو سپیڈ ہے وہ تین لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ بن جاتی ہے اور یعنی کی ایک سیکنڈ میں تین لاکھ کلومیٹر کا دسٹنس کور کر سکتا ہے تو اس طرح ایک سیکنڈ میں جو ہے اوبجیکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ دسٹنس کور کر سکتا ہے یہ بیسیکلی کوانٹم فیزکس کے ذریعے جو واقعہ ہے اس کو ہمیں سمجھنے میں آسانی ملتی ہے اور اسی طرح اب اس کے بعد جب انرجی ایک دہو بننے کے بعد اب اس کو میٹر میں بھی کنمٹ ہونا ہے تو اس کے لئے ابھی جو ہمارا لیٹسٹ ایرا ہے دور ہے اس میں اس پر ریسرچ ہو رہی ہے کہ ہم میٹر کو انرجی میں کیسے کنمٹ کریں اور انرجی کو میٹر میں کیسے کنمٹ کریں اس طرح ماس کو انرجی میں ہم کیسے کنمٹ کریں جس سے بہت سارے سائنس فکشن موویز ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کسی بندے کو انرجیز کیا جاتا ہے اور اس کے بعد فوراں جو ہیں اس کو ٹیلیپورٹ کیا جاتا ہے دوسرے جگہ پہ اسی طرح اس بندے کو دوبارہ اگر ایکسس دینا ہو یعنی واپس ہیڈکوارٹر پہ لانا ہو تو اس کو دوبارہ انرجیز کر کے واپس اس کو میٹر میں کنمٹ کر جاتا ہے تو آگے آنے والا جو فیچر ہے اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو انسان کی جو ٹیول کا جو ٹائم ہے وہ مختصر ہو جائے گا کس طرح سے ٹیلیپورٹیشن کے ذریعے یعنی کیا ملکہ انسان جو ہے اس کو انرجیز کیا جائے گا جس کی وجہ سے جو میٹر ہے وہ انرجی میں کنمٹ ہو جائے گا اب یہاں پہ کنزلوشن آپ ماس انرجی سارے چیزیں آپ ریپلائی کر دیں اس کے بعد جب وہ انرجی میں کنمٹ ہو جائے گا تو وہ سپیڈ آف لائٹ سے ٹیول کرے گا اور اس کے بعد دوبارہ اس انرجی کو میٹر میں کنمٹ کیا جائے گا تو اس طرح جو ٹیول کا جو ٹائم ہے وہ بہت زیادہ شارٹ ہو جائے گا اور اس میں بہت سارے اسلامی ہسٹری اور احادیز ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ مہدی علیہ السلام کے دور میں جو ہے انسان جو ہے اگر ایک قدم اٹھائیں تو وہ مشرق سے مغرب کا سفر تے کر سکتا ہے تو یہ جو ٹیکنالوجی سے وہ آنے والے وقتوں میں پاسیل یہ ہم کسی بھی چیز کو ہم نگلیکت یا اس کو impossible نہیں کہہ سکتے کیونکہ فلسفی کا logic کا ایک اصول ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتے تو آپ اس سے انکار مت کریں یعنی کوئی چیز اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آرہی تو بلکل آپ اس کے انکار مت کریں کیونکہ یہ آپ کے عقل کی کمزوری ہے کہ آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آرہی تو اس کا انکار نہیں کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگلے ویڈیو میں پھر ہم ایک اور نئی ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات کرتے ہیں ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائم پہ مل سکے اللہ حافظ